بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ جو ہماری نیکس ویڈیو ہے نیکس ہمارا وی لوگ ہے یہ ہے about the hybridization اور یہ hybridization کا جو ٹاپک ہے یہ organic اور inorganic دونوں میں equally important ہے میں جو ابھی start لے رہا ہوں میں start لوں گا یہاں سے کہ ہمارا جو previous ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کو جو ویڈیو send کیا ہے اگر آپ نے وہ دیکھ لیا ہے تو یہاں سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس میں آپ دیکھیں کہ ایک sigma bond بنا ہوا ہے وہ جو sigma bond ہے اس sigma bond کو ہم کہتے ہیں کہ وہ sigma bond ہے جی اس sigma bond کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو sigma bond ہے وہ ڈیفرنٹ type کا جیسے یہ sigma ہے sigma ہے between p اور p اور یہ sigma between p اور p ٹھیک ہے یا پھر ہم نیکس اس سے example ہم نے کی تھی کہ یہ دیکھیں یہاں پر ایک sigma جو بنا ہے وہ بنا ہے between 2p اور 3s کے درمیان ایک sigma بنا ہے between 2p اور 3p کے درمیان اور ایک sigma جو بنا ہے وہ between 2p اور 3t کے درمیان لیکن اگر ہم overall کسی بھی structure میں دیکھیں تو اس structure کے اندر جو تمام sigma bond ہوتے ہیں یا جو دوسرے bonds ہوتے ہیں ان کی nature ایک جیسی ہوتی ہے اب for example میں آپ کو ایک simple سی example اور اس example سے لے کے میں آپ کو آگے چلتا ہوں ہمارے پاس let's pose ہمارے پاس ہے methane جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے CH4 methane ہوتا ہے اس میں ہم دیکھیں کہ یہ جو ہے carbon اس کا atomic number six اور اس کی electronic configuration ہوگی one s2 two s2 and two p2 ٹھیک ہے تو اس کی ہم ذرا اس میں bonding دیکھتے ہیں اور ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہم کیوں hybridization کرنا چاہ رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے hybridization کرنے کی تو اس میں یہ ہے ہمارے پاس beta g valence shell اور اگر ہم اس valence shell کو یہ کہیں کہ it's okay ٹھیک ہے اس کو غائب کریں کہاں سے it's okay اچھا یہ ہے ہمارے پاس اس کو میں لکھ لیتا ہوں atomic orbital کی form میں یہ 2s اور پھر یہ 2p اور یہ ہے 2s اور یہ 2px اور پھر 2py اور پھر یہ 2pz اور اس کے اندر ہیں دو electron اور اس کے اندر بھی ہیں s میں بھی دو electron یہ ہے اس کی electronic configuration ground state میں اور اس کی excited state possible ہے کیونکہ اس کے پاس یہ vacant orbital ہے excited state میں کیا ہوگا کہ ایک electron جمپ کرے گا اور وہ جمپ کر کے اس میں آ جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس کچھ ایسا بن جائے گا کہ یہ 2s اور پھر یہ ہے 2p یعنی کہ ایک electron یہاں سے جمپ کیا اور ادھر چلا گیا اور remaining electron تو ادھر ہی ہمارے پاس available تھے اب جو ہے اس کے ساتھ لگے ہوئے 4 hydrogen ان میں ہر ایک اندر جو hydrogen ہے اس میں ہم دیکھیں تو 1s involve ہے یعنی کہ یہ ہے s orbital اور اس کا ایک electron یہ next s orbital اس کا ایک electron next s orbital اور پھر next s orbital چار ہے نا یہ hydrogen یہ بھی hydrogen اور یہ بھی کیا ہے hydrogen یہ بھی کیا ہے hydrogen ہم اپنی مرضی کے لیے اگر ان کو hydrogen a b c جو بھی کہنا چاہیں یا ویسے بھی کچھ بھی نام نہ دیں تو ہم easily understand کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یہ ایک bond بنا central atom ہے carbon اور اس میں یہ ایک bond بنا یہ جو bond ہے between carbon اور hydrogen ہے اور یہ bond بنتا ہے sigma اور یہ sigma ہے between 1s and 2s کے ٹھیک ہو گیا نا یہ جو bond بنا ہے between 1s اور 2s کے بنا ہے پھر اس میں دوسرا sigma bond بنتا ہے ایک electron اس نے share کیا ایک اس hydrogen نے اور دوسرا بن گیا hydrogen کے ساتھ sigma bond اور یہ bond تو یہ بھی sigma ہے اور یہ sigma ہے between 1s and 2px کے درمیان ٹھیک ہے پھر تیسرا جو bond ہے وہ again بنے گا جب یہ دونوں electron mutually share ہوں گے تو یہ بھی بنے گا sigma bond اور یہ بھی بنے گا between 1s of hydrogen and 2px of the carbon اور پھر اس کے سے چوتھا ایک اور bond بن سکتا ہے یہاں پر یہ بھی bond ہے sigma یہ بھی bond ہے sigma اور یہ بھی ہے between 1s and n2pz یہاں پر آپ ان کو بھی show کروا سکتے ہیں کہ ایک electron carbon سے اور ایک electron hydrogen سے اور کمبائن ہو کے یہ ان کے درمیان ایک bond بن گیا تو اس میں 4 sigma bond بن گئے کہ ایک sigma bond جو بنا ایک sigma bond بنا اس structure کو ذرا سامنے رکھ لیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ایک sigma bond بنا between 1s and 2s پھر sigma bond بنا between 1s and 2px پھر sigma bond بنا پھر sigma bond بنا between 1s and 2p y یہ والا پھر sigma bond بنا between 1s and 2pz اچھا یہ پی ایکس پی وائے اور پی زیڈ اس کی تو confusion آپ نکال دیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو پی ایکس پی وائے اور پی زیڈ ہیں یہ ڈی جنریٹ اور بیٹل ہیں اور جو ڈی جنریٹ ہیں وہ سیم انرجی لیول کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ ایکس وائے زیڈ سیم انرجی لیول کے اوپر ہیں اور دونوں ہی کیونکہ سیکنڈ شیل سے انوالف ہیں تو اگر ہم سیمپل کہیں کہ یہ جو تینوں ہیں بنے orbital between 1s and 2p کے درمیان یہ جو کس کے درمیان بنے 1s اور 2p کے درمیان اب یہ جو تینوں ہیں اگر یہ 1s 2p یہ بھی 1s 2p یہ بھی 1s 2p ان تینوں کی جو بانڈ انرجی ہے بانڈ لیندھ ہے سب کچھ سیم ہوگا لیکن اگر ہم اس سگما بانڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ سگما بانڈ اس سگما بانڈ سے ڈفرنٹ ہے یہ سگما بانڈ بن رہا ہے between 1s and 2s تو یہ 1s اور 2s والا جو ہے یہ stronger ہوگا as compared to the this ٹھیک ہے یہ stronger ہے ان تینوں کے اور یہ تینوں باقی کیا ہیں یہ آپس میں equal ہیں یہ stronger ہے اور جب یہ stronger ہے تو ایسا کیوں ہے لیکن جب ہم actual دیکھتے ہیں میتھین کو تو میتھین کے جو چاروں کے چاروں سگما بانڈ اس کے اندر ہوتے ہیں وہ equally strong ہوتے ہیں ان سب کی بانڈ انرجی ایک جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک drawback کہ آپ اگر صرف overlapping of the orbital کو ہی just جو simple overlapping ہے اسی کو ہی آپ focus کریں گے تو آپ کے پاس پھر یہ والی difficulty آئے گی کہ آپ کے پاس جو ایک ہی ایٹم کے ساتھ ایک جیسے orbitals اٹیچ ان کے درمیان جو بانڈ بن رہے ہیں وہ different nature کے ہو جاتے ہیں اور کیونکہ یہ بانڈ آپ دیکھیں between s اور s ہے یہ between s اور p ہے اور یہ بھی between s اور p ہے یہ بھی between s اور p ہے اس کا مطلب ہے جو s s والا sigma بانڈ ہے وہ stronger ہے as compared to the s اور p کے ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر ہمارے پاس ایک concept آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک drawback ہے vpt کا جو vpt کا drawback ہے کہ ہمارے پاس تمام بانڈ وہ equally strong نہیں آ رہے لیکن جو actual structure ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو تمام بانڈ ہیں چاروں کے چاروں مثین کے وہ equally strong ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہی hybridization کی جو برت ہے وہ start ہو جاتی ہے اب hybridization کیا ہے کیا چیز ہے hybridization hybridization ہے بیٹھا جی mixing of the atomic orbital hybridization کیا ہوگی hybridization یہ کیا ہے mixing of the atomic orbital اور یہ atomic orbital کیا ہوں گے same or nearly same energy level ان کا جو energy level ہے وہ کیا ہوگا same یا nearly کیا ہوگا same nearly same کا مطلب ہے کہ ان کے sub shell جیسے 2s اور 2p ان کا energy level nearly same ہے ایک دوسرے سے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس same and nearly same کا مطلب ٹھیک ہے اور same کا مطلب ہے جیسے 2px 2py 2pz یہ same energy level ہیں اور 2s اور 2p یہ یہ کیا ہے nearly same ہیں similarly 3s 3p اور 3d یہ nearly same ہیں یعنی کہ جو sub shell ہیں وہ آپس میں nearly same energy level ان کو کہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا atomic orbital mixing of the atomic orbital of same energy level and nearly same energy level intermix یہ کیا ہوں گے سارے کے سارے mix up ہوں گے and give new orbital اور یہ ہمیں new orbital دیں گے exactly same energy level ان کا energy level exactly same ہوگا چاروں کا exactly same energy level ہوگا اور جتنے mix up ہوں گے اتنے ہی new بنیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم اگر ایک proper definition کریں the hybridization is a process of mixing of the atomic orbital of same energy level or nearly same energy level and to give up equal number of the new orbital exactly that are exist exactly on same energy level this is called hybridization this is called hybridization اس کو ہم hybridization کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس hybridization کا phenomenon تھا ٹھیک ہے تو جب یہ mix up ہوں گے تو پھر سارے کے سارے ان کا energy level جو ہے وہ same ہوگا ایک ہی energy level کے اوپر وہ دوبارہ بنیں گے ٹھیک ہو گیا تو جب یہ mix up ہوں گے جیسے یہ ہے ہمارے پاس میں اسی example کو again لے کے چلتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ mix up ہوں گے same یا nearly same یعنی کہ ہمارے پاس تھا اس carbon کے اندر یہ 2s اور پھر یہ کیا تھا ہمارے پاس 2p یہ ہیں same energy level اور اس کے aspect میں یہ کیا ہے nearly same energy level یہ آپس میں کیا ہوں گے intermix ہوں گے جب intermix ہوں گے تو new orbitals بنیں گے اور new اتنے ہی بنیں گے جتنے یہ mix up ہوں گے اور یہ چار ہیں تو چار ہی new بنیں گے اور ان چاروں کا energy level exactly same ہوگا اور چاروں کا energy level کیا ہوگا same ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اب چار ہمارے پاس new orbital بنیں اب ان میں نہ کوئی s ہے نہ کوئی p ہے بلکہ یہ سب کچھ mix up ہو گیا ہے جب یہ mix up ہو گیا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ اس کے ابھی ہم name دے لیتے ہیں کہ یہ اس میں تین پی کے تھے اور ایک s کا تھا تو ان orbitals کا نام کیا ہوگا پھر sp3 یہ orbital بھی کیا ہے پھر بیٹا جی sp3 یہ orbital بھی کیا ہوگا sp3 اور یہ جو orbital ہے یہ بھی کیا ہے sp3 ٹھیک ہے یعنی کہ چاروں کے چاروں same nature کے ایک جیسی ان کی nature ٹھیک ہے اور یہ new generate ہوگے اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں sp3 اور اگر ایسا ہو کہ جو mixing ہے وہ ہو رہی ہو ایک اس اور دو پی کی تو پھر نیو جو بنیں گے وہ آپ کے پاس تین بنیں گے ایک اس اور دو پی ٹوٹل تین ہوگے تین ہی نیو بنیں گے اور جو ان کا نام ہوگا وہ ہوگا sp2 اور جب ایک اس اور ایک پی مکس اپ ہوگا پھر جو نیو بنیں گے دو بنیں گے تو ان کا نیم ہوگا یا sp ہائیبرٹ اوربٹل ہم ان کو کہتے ہیں یہ sp3 ہائیبرٹ اوربٹل ہیں یا sp2 ہائیبرٹ اوربٹل ہیں یا sp ہائیبرٹ اوربٹل ہیں similarly اگر d بھی انوالو ہے تو پھر ہم کہیں گے sp3d یا sp3d2 ہائیبرٹ اوربٹلز اس طرح سے ان کی mixing ہوگی اب یہ چاروں کے چاروں کدھر ہوں گے same energy level کے اوپر exist کریں گے تو یہ دیکھیں وی بی ٹی یہ بتا تو رہی تھی کہ ان میں atomic orbital کی overlapping ہے لیکن وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو چاروں sigma bond بن رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے بن رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے بن رہے ہیں اور اگر آپ ہم ہم یہ ابھی draw کریں اس کاربن کے یہ اوربٹل جو ہائیبرڈ اوربٹل ہیں تو ہائیبرڈ اوربٹل بیٹا جو draw کرتے ہوتے ہیں جیسے وہ اس طریقے سے ایک بڑی سی لوپ ہوتی ہے ایک ادھر سے چھوٹی سی ہوتی ہے آپ اس چھوٹی لوپ کو بنائیں یا نہ بنائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ بڑی لوپ آپ کو ایسے ہی اس کی بنانی ہوتی ہے اور یہ چاروں ایک جیسی لوپس اب بنیں گی ٹھیک ہے آپ نے بالکل exactly ایک جیسی ان کی چاروں یہ والی لوپس بنا دینی ہے یہ چاروں ان کی لوپس بن گئی اب کیا ہوگا بیٹا کہ یہ جو hydrogen کا ہے اس وہ hydrogen کا اس یہاں پر ادھر اور ادھر اور ادھر ٹھیک ہے یہ بھی hydrogen یہ hydrogen یہ بھی کیا ہے hydrogen اور یہ بھی کیا ہے hydrogen ایک elektronis hydrogen کا ایک hydrogen کا اور ایک جو remaining 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 وہ کونسا ہے کاربن کا ٹھیک ہے یہ جو تھا ایک ایک الیکٹون تھا وہ ہم نے ادھر ڈال دیا ایک ایک الیکٹون یہاں پر آگیا یہ پیر بن گیا پیر بن گیا تو ان کے درمیان یہ بانڈ بن گیا اب جو یہاں پر کاربن کے ساتھ چاروں پھر hydrogen ہی اٹیچ ہیں لیکن اب یہ جو چاروں hydrogen اٹیچ ہیں یہ چاروں کے چاروں ان کی سیم نیچر ہو چکی ہیں یہ سب کے ساتھ جو بانڈ بنا ہوا ہے وہ ہے بتوین اس اور اس پی 3 ہائیبرڈ آر بیٹل کے درمیان یہ بھی between اس اور اس پی 3 کے درمیان یہ بھی between اس اور اس پی 3 کے درمیان similarly یہ بھی between اس اور اس پی 3 کے درمیان اس کونسا ہے جو ہائیڈوجن والا اور اس پی 3 کونسا ہے جو کہ کاربن والا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اب دیکھیں یہ چاروں کے چاروں جو بارڈ ہیں وہ ایکولی سٹونگ ہیں بلکل ایک جیسے ہیں نیچر میں ان کی نیچر سب کچھ ایک جیسی ہے اب جب یہ ہائیبرڈ آر بیٹل بن گے اور یہ ہائیبرڈ آر بیٹلز میں الیکٹرونز ہیں اور یہ جو الیکٹرونز ہیں الیکٹرون اپس میں ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے جب یہ ریپیل کریں گے تو کسی بھی جگہ پر یہ سپیسفک جگہ پہ جا کے یہ اٹین ہوں گے جہاں پر ان کے درمیان منیمم ریپلزن ہوگی اور وہاں پر ان کے درمیان کوئی سپیسفک اینگل بھی جنریٹ ہو جائے گا اب یہ جو منیمم ان کے درمیان ریپلزن ہے میکسیمم جو ان کے درمیان ڈسٹنس ہے یہاں پر آکے جو ٹکتے ہیں یہ پھر بناتے ہیں جیمائٹری کو یہ کیا بناتے ہیں جیومیٹری آف دی مالیکول کو تو ہیبرٹائزیشن ہمیں انفرمیشن دیتا ہے اباؤڈ دا جیومیٹری ہیبرٹائزیشن ہمیں انفرمیشن کس کے بارے میں دیتا ہے اباؤڈ دا جیومیٹری کے ان کے درمیان کونسی جیومیٹری ہے جیومیٹری ایکچولی ہم پروپر آگے جا کے ان کی ڈسکس کریں گے لیکن ابھی دیکھیں کہ جب یہ چاروں کے چاروں یہ ایک منیمم ان کے درمیان ریپلزن اور میکسیمم ان کے درمیان ڈسٹنس جو ہوتا ہے ان سب کے درمیان جو انگل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 109.5 کا یہ بھی 109.5 کا یہ بھی 109.5 کا اور یہ بھی جو انگل ہے 109.5 کا اور جو اس کی جیومیٹری ہے وہ ہے ٹیٹرا ہیڈرل جس کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہیبرٹائزیشن ہمیں انفرمیشن دیتا ہے کس کے بارے میں جیومیٹری کے بارے میں اور یہ میکسنگ اس کی کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے اب کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہیبرٹائزیشن کے ان کو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اور کیونکہ ان کے بغیر ہم ہیبرٹائزیشن کروا نہیں سکیں گے ان میں جو پہلا پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے انٹر مکسنگ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ بھی لیں میں پہلے اس کو بولوں گا بھی انٹر مکسنگ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں وہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے انٹر مکسنگ کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کونسا ہے انٹر مکسنگ کا اور اٹومک آر بیٹل اور اس کے لیے آپ کو کنڈیشن کا پتہ ہے کہ اٹومک آر بیٹل کی انرجی سیم ہو یا پھر نیئر لی سیم ہو تو پھر وہ اگزیکٹلی سیم انرجی لیول کے اتنے ہی آر بیٹل نیو بنتے ہیں پھر اس کا ہے پوائنٹ نمبر ٹو وہ ہے کہ مکسنگ کن کن آر بیٹل کی ہوگی مکسنگ ہوگی آر بیٹل آپ کا پتہ ہے تین ٹائپ کے ہوتے ہیں یا تو وہ ہوتے ہیں ایمپٹی جس میں کوئی الیکٹرون نہیں ہوتا جس کے اندر کوئی الیکٹرون نہیں ہوتا جیسے کہ ہم اس سے پہلے جو کر چکے ہیں کاربن کاربن کی اگر آپ دیکھیں کہ یہ والا جو ہے یہاں پر یہ ایمپٹی آر بیٹل ہے یہاں پر یہ ایمپٹی آر بیٹل ہے سیمیلرلی آپ یہاں پر یہ کر چکے ہیں یہ سارے کیا ہیں ایمپٹی آر بیٹل ہیں جس میں کوئی الیکٹرون نہیں ہوتا دوسرے آر بیٹل کی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہاپ فیلڈ ہافیلڈ ہافیلڈ اسے کہیں گے جس میں ایک الیکٹون ہوتا ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فولی فیلڈ فولی اس کو کہیں گے جس میں دونوں الیکٹون ہی coexist کرتے ہیں جس کے اندر دونوں الیکٹون exist کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فولی فیلڈ ٹھیک ہے تو انٹر مکسنگ ہوگی ایمپٹی کی بھی ہافیلڈ کی بھی اور فولی فیلڈ اور بیٹل کی بھی تو ہیبریت آئیزیشن میں یہ تینوں ہی مکس اپ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو تھرڈ پوائنٹ ہے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے اسی انٹر مکسنگ کی آگے کلیریفکیشن ہے کہ جو اوربیٹل ہیں وہ اگر ایمپٹی ہے ہاف فیلڈ ہے یا فلی فیلڈ ہے ان تینوں کے پاس ایکول پوسیبلٹی ہے مکسنگ کے لیے تینوں ہی مکسنگ میں پارٹیسپیٹ کریں گے تھرڈ پوائنٹ جو ہے اس کا وہ ہے the number of the hybrid orbital is equal to the number of the intermixing orbital جو new orbital بنتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں hybrid orbital اور یہ جو hybrid orbital ہوتے ہیں یہ equal اتنے ہی بنے گے جتنے atomic orbital mix up ہوں گے جتنے atomic orbital mix up ہوں گے اتنے ہی hybrid orbital generate ہوں گے یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس کے related ٹھیک ہو گیا تو اس میں کوئی ایسا چیز نہیں تھی i think ساری چیزیں clear ہوگی next point جو ہے hybridization کا hybridization only deals with the sigma bond and loan pair it does not explain the pi bond یہ pi bond کو explain نہیں کرتا یہ صرف اور صرف sigma اور loan pair کو ہی explain کرتا ہے ٹھیک ہے اور تو یہ صرف sigma اور loan pair کو یعنی کہ single bond کو یہ explain کرے گا double یا triple bond کو یہ نہیں بتائے گا double یا triple میں صرف آپ کو ایک ہی information ملے گی وہ ملے گی about the sigma ھیک ہے پائی بانڈ کو یہ explain نہیں کرتا ہاں یہ loan pair کو explain کرتا ہے ٹھیک ہے next point number five ہے i think وہ ہوگا hybrid orbital are named often the parent orbital ہم hybrid orbital کے جو name دیں گے وہ ان کے parent orbital کے according ہوتے ہیں جیسے یہ اگر ایک ایس اور ایک ہی پی کا mix up ہو تو جو new بنیں گے وہ دو بنیں گے اور جو دو نیو بنیں گے وہ same energy level کے اوپر ہوں گے ان کے name ہوگے یہ بھی ایس پی ہائیبرڈ orbital یہ بھی ایس پی ہائیبرڈ orbital similarly اگر ایک ایس اور دو پی کے involve ہو رہے ہیں تو تین نیو بنیں گے اور یہ جو تین نیو بنیں گے یہ exactly same energy level کے اوپر ہوں گے اور یہ بھی ایس پی ٹو ہوگا softer اور یہ بھی ایس پی ٹو ہوگا یہ بھی ایس پی ٹو ہوگا اور اگر ایک ایس اور nomination جو مپ مپنے زمانی جو چار پ ت clinically ہو گے تو چار ہی new بنیں گے اور یہ جو چاروں new بنیں گے یہ چاروں کے چاروں memسانی جو پی ہوگا سپی ایسپ اسپی تری اور اسپی destru اور یہ بھی اسپی تریوری نہ کے گا اب کیوں SP3 ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک S اور تین P آپس میں mix up ہو رہے ہیں تو اس کو SP3 کہتے ہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اس میں S کریکٹر جو ہے وہ ہے 50% اور similarly جو P کریکٹر ہے وہ بھی ہے 50% اور اس کے اندر جو S کریکٹر ہے وہ ہے 33% اور جو P کریکٹر ہے وہ ہے 66% ٹھیک ہو گیا اور اس میں جو S کریکٹر ہے سب کے اندر وہ 25% S کریکٹر اور P کریکٹر جو ہے وہ ہے 75% ٹھیک ہے تو mixing جو ہے وہ equal ہوگی mixing جو ہے ان سب کی وہ equal mixing ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طرح D جو ہے وہ بھی mix up ہو سکتا ہے اگر ایک orbital D کا mix up ہو رہا ہے تو پھر اس کی hybridization جو بنے گی اس کو آپ SP3 یا SP3D یا DSP3 بھی اس کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر دو ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا D2 SP3 یا پھر SP3 D2 ایک ہی بات ہے تین ہو رہے ہیں تو SP3 D3 ETC یوں ہی آگے آگے چلتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا نا تو ہمارے پاس یہ اس طریقے سے ان کے name ہوگے جو نیکس ہمارا point ہے چلیں پہلے shape کو کرتے ہیں discuss وہ ہے shape of the hybrid orbital کے بارے میں اب shape of the hybrid orbitals جو ہیں اب پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس shapes ہوتی کون کون سی ہم کہتے ہیں S ہوتا ہے spherical P ہوتا ہے D D ہوتا ہے double double shape یہ S یہ P اور یہ کیا ہے D یہ ان کی shapes ہیں اور پھر ابھی ہم چلتے ہیں hybrid orbital کیسا بنے گا ان کے mix up ہونے سے یہ different shape ہیں جو new orbital بنے گا سب کی shape ہے وہ ایک جیسی رہے گی اور جو shape ہے بیٹا وہ ایسی ہوگی hybrid orbital کی یہ مکسنگ کروانے کے بعد یہ جو hybrid orbital ہیں یہ آپس میں arrange ہوتے ہیں کیسے کہ ان کے درمیان جو repulsion ہے وہ minimum ہو اور minimum دو ہی ہو سکتے ہیں اور minimum اگر یہ hybrid orbital دو ہیں تو پھر maximum distance ان میں یہ ہی ہوگا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے opposite direction میں exist کریں اور جب یہ دونوں اس طرح سے opposite direction میں exist کریں گے دو ہیں تو یہ SP ہے یہ SP ہے اور ان کے درمیان جو angle ہوگا 180 دیگری کا تو maximum distance ان کے درمیان 180 کا ہی exist کر سکتا ہے اور اگر یہ تین ہیں mix up ہو رہے تو پھر تین hybrid orbital بنے گے اور ان تینوں کے درمیان جو repulsion ہے وہ minimum ہوگی کب جب ان کے درمیان جو angle ہے وہ 120 کا ہوگا یہ بھی 120 یہ بھی angle 120 degree ادھر بھی 120 degree اور ادھر بھی جو angle ہے وہ 120 degree کا ہوگا اور اگر چار ہیں تو پھر چار کے درمیان جو ہے آپ کے پاس ان کی arrangement کچھ ایسے وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں میں again بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اگر وہ 4 ہیں تو پھر ان کے کچھ اس طریقے کی arrangement ہوگی یہ والی اور یہ اور جو چوتھا orbital ہوگا وہ یہاں پر ان کے ادھر اوپر کو ہوگا پرپینڈی کولر اس کے ادھر اوپر کو لگا ہوا جب یہ اس کے اوپر کو ادھر پرپینڈی کولر لگا ہوا تو یہ اس کو ہے وہ پہلے تو دیکھیں کہ اپنے ڈرا کیسے کرنا ہے آپ اس کو ادھر کو ڈرا کر لیں یا آپ ادھر کو ڈرا کر لیں جہاں کہیں بھی کیونکہ آپ نے اس کو سپیس میں ڈرا کرنا تھا لیکن کہیں نہ کہیں تو اس کو ڈرا کرنا پڑے گا تو جب ہم اس یہ آپ جو سپیس والا ادھر بھی ڈرا کر سکتے ہیں آپ اس کو ادھر بھی ڈرا کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کے ساتھ میں ابھی اور پھر اس کے بعد جب ڈی انوالو ہو جائے گا پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے اور بیٹل اور کیسے ان کی انوالو ہوگی یہ بھی میں آپ کو الگ سے ایک ویڈیو اس کی بنا کے پھر بتاؤں گا ابھی میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو سپ 3 تک ہی یہاں تک رکھوں گا ٹھیک ہے تو ڈی اور بیٹل کو میں نیکس انوالو کروں گا جو نیکس ہمارا اس کے بعد وی لوگ ہوگا اس میں تو ہمارے پاس یہ اس طریقے سے ان کی شیپ بنے گی اور یہ جو شیپ ہیں ان ہائیبرڈ آرپیٹل کی یہاں سے آپ دیکھیں کہ 109 کا انگل اور اس کی جو جومیٹری ہے اس جومیٹری کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جومیٹری ٹیٹرا ہیڈرل ہے اور اگر دو ہیں تو پھر آپ کے پاس اس طرح کی ارینجمنٹ اور یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کو لینئر کہتے ہیں اور اگر یہ ہے آپ کے پاس تین ہائیبرڈ آرپیٹل تو تین کے درمیان انگل وان ٹوانٹی کا اور جب وان ٹوانٹی کا انگل ہے تو یہ جو جومیٹری ہے یہ پر اس کو ٹرائی اینگلر پلینر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے دمیان دیفرنٹ ٹائپ کی اس کی شیپ آگے ہائیبرڈ آرپیٹل اس کی ڈیسائیڈ کریں گے اب نیکس ہے جی اور ارینٹیشن سے ریلیٹیڈ پوائنٹ اور ارینٹیشن سے ریلیٹیڈ اور وہ یہ ہے دہ ہائیبرڈ آرپیٹل آرینٹ سچ دیٹ ریپلیجن بیٹوین دیم اس منیمم ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ارینج کریں گے کہ ان کے درمیان ریپلیجن منیمم ہو اور سٹیبلیٹی میکسیمم ہو تو مور سٹیبلیٹی لیس لیسٹ ریپلیجن یہی سیکونس ہوتا ہے اور یہ جو ریپلیجن ہے یہ ہمیں کیا دے گی جو میٹری کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دے گی اب جو میٹری ہے تو وہ میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ کون کون سی ہوگی لینئر اور ایس پی اور اس کے درمیان اینگل اور پھر ایڈ سٹرہ یہ ساری چیزیں میں آپ یہ اگین جو میٹری کے بارے میں ساری انفرمیشن پھر آپ کو مل جائیں گی یہ ہے آپ کے پاس بیریلیم فلو رائیڈ یہ ایک مالی کول ہے آپ کے پاس اس میں جو سنٹرل ایٹم ہے وہ ہے بیریلیم اور بیریلیم کا اٹومک نمبر ہے فور اور اس کی الیکٹرونی کونفیگریشن جو ہے وہ ہے ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو اینڈ بس فور پورے ہوگے لیکن آگے ٹو پی بھی ایگزسٹ کرتا ہے ٹو پی کیا ہے زیرو اس میں کوئی الیکٹرون نہیں ہے کیونکہ یہ آپ لکھیں یا نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم اس کے آربیٹل کی فارم میں لکھیں تو یہ ویلنس شیل اور یہ ویلنس شیل کا ٹو ایس اس کے اندر یہ دو الیکٹرون میں نے ڈال دی ہیں اگر آپ اس کو اس فارم میں دیکھتے ہیں تو یہ بیریلیم کتنے بانڈ بنا سکتا ہے کوئی بھی نہیں کیونکہ اس کے پاس تو ہارپ فیلڈ آٹومک آربیٹل ہے ہی نہیں اگر ہارپ فیلڈ آٹومک آربیٹل ہوتا دین ہی یہ بناتا نا تو اس کے لئے لیکن اس کے پاس یہ ٹو پی آگے آویلیبل ہے اور یہ ٹو پی کیا ہے ایمپٹی ہے تو یہ کیا کرے گا انرجی الیکٹرون ابزورب کر کے گراؤن سے ایکسائٹڈ سٹیٹ میں جائیں گے جب یہ انرجی گراؤن سے ایکسائٹڈ سٹیٹ میں الیکٹرون ایسے جائیں گے تو بیٹا ایک الیکٹرون پھر چلا گیا ٹو ایس سے ٹو پی میں ٹو ایس سے ایک الیکٹرون چلا گیا کس کے اندر ٹو پی میں اب یہ دونوں مکس اپ ہوں گے یہ ہے ایس اور یہ ہے پی